کچھ نہیں ہوتا ہمارا سات پیسہ سے زیادہ انمول ہے اس کو سر پہ کیوں سوار کر لیا ہے میرا نام دانش صدیقی ہے اور میں اپنی ایک نئی گیمنگ کمپنی بنانے جا رہا ہوں مر گیا ہوں پیسہ سب کچھ ہوتا ہے کیا ہوگے یہ تھے نیگٹیف بٹے کیوں ہوگے شکر ہے ہمارے بیٹے کا بہت بڑا دل ہے شگفتہ بیگم تو عدیل کے گن گھاتے نہیں تھک رہی وہ تو عدیل کے جیسے واری صدقے ہو رہی ہیں کہ ان کا بیٹا ان پر اس قدر روپیہ پیسہ خرچ کر رہا ہے کھلا خرچہ دے رہا ہے اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں مگر عدیل کے والد مصطفیٰ کے جانے کے بعد جس طرح غمزدہ ہیں اس بات کو لے کر بھی شگفتہ بہت پریشان ہے مگر شگفتہ یہ سمجھتی ہے کہ عدیل جا کر مصطفیٰ کو اچھی خاصی رقم دے آیا ہے اور اس کا گزارہ بھی اب اچھے سے ہو رہا ہوگا لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ مصطفیٰ نے تو اس کی انسلٹ کر کے اسے نکال دیا تھا دوسری طرح شرچینہ جیسے ہی یہ اطلاع مصطفیٰ کو دے گی کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے مصطفیٰ حیران ہو جائے گا حیران سے زیادہ پریشان ہوگا کہ ایک طرف ان کے گھرے لو حالات اتنے خراب ہیں اس پر آنے والے بچے کا اخراجات دوائیوں کا خرچہ بچے کا خرچہ یہ سب کچھ بھلا کیسے ممکن ہوگا وہ بہت زیادہ اداس ہو جائے گا اور شرچینہ سے یہی کہے گا کہ ابھی ہم یہ بچہ افورٹ نہیں کر سکتے لیکن شرچینہ اسے تسلی دے گی کہ اس کی ماں یہی کہتی ہے کہ جو بھی بچہ آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر ہی اس دنیا میں آتا ہے تم اس بچے کے لئے پریشان ہونا چھوڑ دو اللہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب ضرور کرے گا جس کے بعد ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے مصطفیٰ کو ایک جوپ کی بھی آفر ہوگی مصطفیٰ بہت زیادہ چڑچڑا ہو جائے گا اور اسی چڑچڑے پن میں اس کی اکثر شرچینہ سے بہت زیادہ تو تو میں میں بھی ہونا شروع ہو جائے گی شرچینہ کو لگے گا کہ مصطفیٰ بدلتا جا رہا ہے مصطفیٰ کا دھیان وہ اس طرف لے جانے کی کوشش کرے گی مگر مصطفیٰ آگے سے بہت ہی کڑوے کسیلے انداز میں اسے کہے گا کہ ابھی اسے اس کڑوے بندے کے ساتھ ہی گزارہ کرنا بڑے گا اس کے لئے پیسہ ہی سب کچھ ہے اور شرچینہ جتنی جلدی یہ سب کچھ مان لے بہتر ہے شرچینہ اسے سمجھاتی ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا سکون محبت یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں مگر مصطفیٰ آپ نے اپنوں کا جو رویہ دیکھ چکا ہے اس کے بعد اسے یہی لگتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا